جی اسلام علیکم میرا نام ہے دانشلی اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پرنٹ آن ڈیمانڈ کا لفظ سننا ہوگا یا پی او ڈی کا لفظ سننا ہوگا ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں جنہوں نے یہ نام نہ سنا ہو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ کنسپٹ کلیر کروں گا کہ پرنٹ آن ڈیمانڈ کیا ہے اور یا کس طرح سے کام کرتا ہے اور کیا واقعی اس کے اندر منافع ہے یا نہیں تو بغیر کسی دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی تو پرنٹ آن ڈیمانڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر ڈیزائنرز اپنے ڈیزائن کو کسٹمر تک ایک فیزیکل پروڈکٹ کے تھوڈ بھیج سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں یعنی اپنے ڈیزائن کو بھیج سکتے ہیں ایک کسی بھی فیزیکل پروڈکٹ فیزیکل پروڈکٹ سے مراد تی شائٹ ہو سکتی ہے کوئی مگ ہو سکتا ہے یا کوئی گلاسز ہو سکتی ہیں ٹروزرز ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پرنٹ آن ڈیمانڈ بیسیکلی ایسے کام کرتا ہے کہ اس کے اندر تین کمپوننٹس ہیں سب سے پہلے ڈیزائنر ڈیزائنر کے بعد ڈیویلپر آپ کہہ سکتے ہیں یا مینوفیکچرر آپ کہہ سکتے ہیں اور تیسرا ہے کسٹومر تو یہ پلیٹ فارم کام کیسے کرتے ہیں اور جو پلیٹ فارم کون کون سے ہیں اگر آپ کام کرنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ ان کے اوپر کام کیسے کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل جو ہے اس کے جو کمپوننٹس ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو جو پہلا کمپوننٹ ہے ڈیزائنر اس کے پاس کوئی انویسمنٹ نہیں ہوتی اس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیزائن ریڈی کرتا ہے کسی بھی قسم کا ڈیزائن ہو سکتا ہے وہ سمپل ٹیکسٹ ہو سکتا ہے وہ کوئی آئیکن ہو سکتا ہے وہ کوئی ڈیگرام ہو سکتی ہے کسی کا سکیچ ہو سکتا ہے کسی سٹی کا سکیچ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایمن کے کوئی فوٹوگراف بھی ہو سکتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیزائنر اس کو ریڈی کرتا ہے لیکن اس کے پر شرط یہ ہے کہ وہ جو چیز ہو وہ اس ڈیزائنر کی اپنی ہو اس کی اوپر کوئی بھی کاپی رائٹ نہ ہو یعنی کوئی بھی یہ ہے یہ آپ کی کلیم نہ کرے کہ یہ کاپی رائٹ چیز ہے یہ میری چیز ہے اور غلط جوج کی گئی ہے تو وہ جو چیز ہو وہ آپ کی اپنی ہونی چاہیے یہ سب سے پہلی شرط ہے ڈیزائنر کے لیے تو ڈیزائنر وہ چیز بناتا ہے اس کے بعد وہ جو پرنٹ اون ڈیمانڈ پلیٹ فارمز ہیں ان کی اوپر جا کر اس چیز کو اپلوڈ کر دیتا ہے اس چیز کو اپلوڈ کرنے کے بعد اب ڈیزائنر کا کوئی کام نہیں ہے اب کیا کام ہے اب کس کا کام ہے وہ جو کام ہے وہ ہے منوفیکچرر کا منوفیکچرر وہ والا ڈیزائن اپنے جتنے بھی کسٹومرز ہیں ان کو شو کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ڈیزائن موجود ہے اگر آپ پھریزنر جاتے ہیں تو بتائیں جب کسٹومر آتا ہے وہ دیکھتا ہے ہاں یار یہ ڈیزائن مجھے پسند ہے وہ اس کی اوپر اپنا آرڈر پلیس کرے گا اور بتائے گا کہ یار مجھے اس ڈیزائن کے اندر ایک ٹی شٹ چاہیے یا ایک مگ چاہیے یا جو بھی چیز وہ کسٹومر اپنا آرڈر پلیس کرے گا اب منوفیکچرر کا کیا کام ہے منوفیکچرر دیکھتا ہے کہ اچھا مجھے ایک آرڈر آیا ہے وہ ایک کسٹومر ہے وہ ایک ٹی شٹ چاہتا ہے اور اس ڈیزائن کے ساتھ چاہتا ہے اس ڈیزائنر نے جو ڈیزائن منایا ہے اس ڈیزائن کے اوپر ایک ٹی شٹ چاہتا ہے وہ کیا کرے گا وہ ڈیزائنر کا ڈیزائن اٹھائے گا ٹی شٹ کی اوپر لگائے گا وہ یعنی اس کی پر پیسٹ کرے گا وہ والی ٹی شٹ اس کسٹومر کو بیجے گا اگر ریٹارن آتا ہے تو اس کو بھی وہ سنبھالے گا یعنی جتنا بھی پروسس ہے اس کو بیچنے کا وہ سب منفیکچر برداشت کرے گا اور ان دی اینڈ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آرڈر تو کسٹومر جانے کسٹومر تک چیز پہنچ گئی اور وہ خوش ہو گیا تو اب اس میں جو ڈیزائنر ہے اور اس میں جو منفیکچر ہے اس کا کیا منافع ہے مجھے ہے کہ منفیکچر کو ایک چیز بارہ ڈالر کی پڑ رہی تھی ایک شٹ اس نے اس کو اٹھارہ ڈالر کا بیچا تین ڈالر اس کا پرافٹ یعنی ڈیزائنر کو وہ تین ڈالر یعنی جب تک اس کا ڈیزائن بکے گا تو اس کو وہ تین ڈالر ملتے رہیں گے جو ابھی اماؤنٹ ہے جو اس پلیٹ فارن کی اوپر آپ کو بتائی جاتی ہے کہ ہم ہر چیز کے آپ کو اتنے پیسے دیں گے یا ہر سیل کی اتنی پرسنٹیج دیں گے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی اگر انہیں اٹھارہ ڈالر کی چیز بیچی ہے اور آپ کو دس ڈالر اس کے اندر پرافٹ ہے تو وہ دس پرسنٹ اس کے اندر پرافٹ ہے تو وہ آپ کو اس سیل کے جو پرافٹ ہوگا اس کا دس پرسنٹ آپ کو دے دیں گے تو اس طرح ڈیزائنر کی بھی سپورٹ دے جاتی ہے منوفیکسر کو بھی سپورٹ دے جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک بلینک شیٹ پڑی ہے اس کو بس صرف ڈیزائنز چاہیے جو کہ ڈیزائنر پروائیڈ کر رہا ہے انہوں نے صرف پیسٹ کرنی ہے اس کو بیچنا ہے کسٹمر بھی خوش ہو جاتا ہے ڈیزائنر بھی اور منوفیکسر بھی تو اندلاشٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ کون کون سے پلیٹ فارمز ہیں پرنٹ ون ڈیمانڈ کے تو تین بہت زیادہ جو مشہور پلیٹ فارمز ہیں وہ ہیں ریڈ ببل مرشبہ امیزان اور تی سپرنگ جس کا ریسنٹلی نام سپرنگ ہو چکا ہے یہ تین پلیٹ فارمز ہیں ان کی اوپر میں ڈیٹیل ویڈیوز بعد میں بناوں گا کہ یہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور ان کی اوپر آپ اگر کام کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبانا مت بھولئے گا آپ کو ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ